اس دھرتی پر آج بھی کئی ایسی جگہ موجود ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ہم پوری طرح سے چوک جاتے ہیں اور ان کے بارے میں جان کر آشرے میں پڑ جاتے ہیں اور آج ہم آپ کو دنیا کی کچھ ایسی ہی پانچ سب سے خطرناک جگہوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جہاں پر جانے کا مطلب ہے اپنی موت کو بلانا اور بہت سے لوگوں نے تو ان جگہوں کی تلنا نرک سے بھی کی ہے ویسے تو پرکرتی نے اس دنیا میں بہت سے خوبصورت جگہ بھی بنائی ہوئی ہے جن کے بارے میں ابھی حال ہی میں ہم نے کچھ ویڈیو بھی بنائی ہے اگر آپ نے ہمارے پیشلے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور دیکھئے گا لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم جن جگہوں کو آپ کو دکھانے والے ہیں وہاں پر جانے کے بعد کسی انسان کا صحیح سلامت واپس لوٹ کر آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے دوستو اگر آپ سچ میں ایڈونچر کے شوقین ہیں اور میسٹیریوس سائنس ہورر اور انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجے کیونکہ ہم اس چینل پر ایسے ہی ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں نمبر ون اومیا کون روز کے سائیبریا میں اس سے دنیا کا سب سے تھنڈا گاؤں ہے یہ گاؤں آرکیٹیک سرکل کے اتری دھروف کے سب سے تھنڈے علاقوں میں سے ایک ہے اس گاؤں میں اتنی زیادہ تھنڈ پڑتی ہے جہاں خون جمنے لگ جاتا ہے جسم گلنے لگ جاتا ہے روح کاپ اٹھتی ہے لیکن پھر بھی یہاں پر بستا ہے انسان جہاں اپنے بھارت میں پانچ ڈگری پر دلی کاپنے لگتی ہے مائنس تین ڈگری پر منالی جم جاتی ہے اور وہیں چھ ڈگری کا پارہ پورے اتر بھارت میں تھنڈ کا کہر برسا دیتا ہے ایسے میں ذرا سوچئے مائنس ساٹھ ڈگری میں یہاں کی حالت کیا ہوتی ہوگی دراصل اس گاؤں کے اوسطن ٹیمپریشر کی بات کریں تو وہ مائنس ساٹھ ڈگری ہی رہتا ہے ویسے اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو بہت دور دور تک مٹی کے بجائے برف ہی برف دیکھنے کو ملے گی اور اگر آپ سمارٹ فون کی شوقین ہیں تو آپ کو بتا دیں یہاں پر موبائل بلکل بھی کام نہیں کرتا ہے اس گاؤں میں برف اس قدر جمع ہوتی ہے کہ موبائل فون تک کام کرنا بند کر دیتا ہے یہاں تک کی بیٹری کا پاور بھی ترند ختم ہو جاتا ہے اس جگہ میں اتنی برف گرتی ہے کہ یہاں پر کبھی کوئی پلین لینڈ نہیں کرتا اور جو موٹر گاڑیاں ہیں وہ بھی یہاں پر کبھی بند نہیں کی جاتی ہیں کیونکہ اگر ایک بار کسی کار کو بند کر دیا جاتا ہے تو اتنی ٹھنڈ میں اسے دوبارہ چالو نہیں کیا جا سکتا ہے اس گاؤں میں ٹوٹل پانچ سو لوگ اس تھائی روپ سے نیواز کرتے ہیں اس جگہ پر گھومنے کے لیے آپ کو اپریل مہینے سے لے کر نومبر مہینے کے بیچ میں ہی جانا چاہیے کیونکہ دسمبر سے لے کر فروری تک یہاں پر بہت ہی زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے اور اس سمیں یہاں کا ٹیمپریچر مائنس 89.9 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے اور اس گاؤں میں سب سے زیادہ تاپمان سال 1926 میں دیکھا گیا تھا جو کی مائنس 96.2 ڈگری تک پہنچ گیا تھا اس سمیں یہاں پر زیادہ تر چیزیں جم جاتی ہیں یہاں تک کی آنکھوں کی پلکیں بھی برف سے ڈھک جاتی ہیں لیکن پھر بھی یہاں کے اس تھائی لوگ پورے سال کام کرتے ہیں اور اس موسم کو بھی انجوائے کرتے ہیں لیکن صرف یہی کے لوگ کیونکہ اتنی زیادہ جمع دینے والی سردی میں کسی عام انسان کا سروائیو کرنا بلکل بھی سمبھو نہیں ہے جب تک کی وہ اسی پلیس یا پھر اس کے سملر پلیس میں نہ رہا ہو نمبر 2 ڈو ٹو ہیل نرک کا دروازہ ترکمینستان کی راجدھانی سے دو سو ساٹھ کلومیٹر دور اتر میں کاراکم ریگستان میں بنے ایک بڑے سے گڑھے میں پشلے تیتالیس سالوں سے آگ جل رہی ہے اور اسی کو نام دیا دیا ہے ڈو ٹو ہیل یعنی نرک کا دروازہ اور ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ ترکمینستان کے دروازہ نام کے گاؤں کے پاس موجود ہے اس ریگستان میں پرکرتک گیس کا رساو ہوتا ہے جسے دنیا میں سب سے بڑا پرکرتک گیس کا بھنڈار کہا جاتا ہے سال 1971 میں سوویت سنگ کے ویگینکوں نے یہاں ڈریلنگ کی تھی زیادہ سے زیادہ گیس نکال کر جمع کرنے کی ہول میں ایک دن یہاں ویسفورٹ ہوا جس سے یہ بڑا کرٹر بنا ساتھ ہی زہریلی گیس کا رساو اور شروع ہو گیا حالانکہ یہ حادثے میں کوئی کھائل تو نہیں ہوا تھا روسی ویگینکوں نے حادثے کے بعد میتھین گیس کو وائیو منڈل میں پھیلنے سے روکنے کیلئے آگ لکا دیا اسی سمیہ سے یہ آگ لکتار چل رہی ہے جس گڑھے میں آگ جل رہی ہے وہ 249 فیٹ چوڑا ہے اور اس کی گہرائی تقریباً 65 فیٹ ہے اور اب یہ ترکمینستان کا مشہور ٹوریسٹ پوائنٹ بن چکا ہے نمبر تھری داناکل ڈیزرڈ اس دھرتی میں نہ جانے کتنی ایسی جگہ ہے جو رہسیوں سے بھری پڑی ہے اسی میں سے ایک جگہ کا نام ہے داناکل ڈیزرڈ یہ ایک بہت ہی خطرناک جگہ ہے لیکن پھر بھی ہر سال ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ اس ڈیزرڈ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ ہی پا رہے ہیں یہ ایک بہت ہی عجیب و بریب پلیس ہے یہاں پر گرم پانی کے کئی سارے ستروت اور جھرنے ہیں جو کچھ کچھ سمیہ پر جولہ مکھی کی طرح پھوٹتے رہتے ہیں شاید آپ اور ہم جیسے نارمل لوگ تو اس جگہ پر نہیں جانا چاہیں گے لیکن ایڈونچر کے کچھ شوقین لوگ یہاں ہر سال آتے ہیں یہاں پورے علاقے میں بہت سے ایکٹیو جولہ مکھی جو آگ اور راکھ اگلتے رہتے ہیں کیونکہ یہاں پر دھرتی کے اندر ایکٹیو جولہ مکھی موجود ہیں اس لیے اس ڈیزرٹ میں گرم پانی کے جو جھرنے ہیں ان سے پانی بہر آتے ہی بھینکر گرمی کے کارنٹ ترنت ہی سوک جاتا ہے اس لیے اس علاقے میں نمک کی کئی خدانے اور سلفر پونڈز بھی ہیں ایسی کنڈیشن میں کوئی ویکتی یا جانور بھلا کیسے زندہ رہ سکتے ہیں یہ علاقہ پوری طرح بنجر ہے یہاں پر گرمی اس قدر پڑتی ہے کہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا یہاں تک کی ایسے جانور جو گرم علاقوں میں رہتے ہیں وہ بھی یہاں زندہ نہیں رہ سکتے یہاں پر یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو ضرور لگتا ہوگا کہ یہ تو بالکل نرک ہی ہے لیکن پھر بھی ایڈوینچر کے شوقین لوگ یہاں پر کھچے چلے آتے ہیں خاص کر فوٹوگرافرز لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ ایسی خطرناک جگہوں پر نہ جائیں اب ہم آپ کو جس جگہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی ستھان کو موت کا ٹرپ بنا سکتی ہے جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں کوئی ستھان کی جس میں سے نکلنا بہت ہی کٹھن ہے اور اگر آپ اس میں غلطی سے بھی گر گئے تو سمجھ لیجئے آپ کا آخری سمجھ آ چکا ہے دراصل کوئی ستھان کا مطلب ریت مٹی یا ہنے کسی مہین کروالے پدارت کا بہت عدق مطرہ میں جل کے ساتھ مشرت ہوتا ہے اور یہ دلدل والے شیطروں میں کئی ستھانوں پر پرکرتک روپ سے پایا جاتا ہے دراصل اس کوئی سینٹ کی پریشانی یہ ہے یہ بلکل بھی وزن نہیں چھیل سکتی ہے اور کسی بھی وزنی چیز کو نگل لیتی ہے اور پھر چاہے کوئی انسان ہو یا جانور یا پھر پتھر جیسی کوئی وزنی چیز اور لوگوں دوارہ سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس کو پہچان نہیں پاتے ہیں کیونکہ یہ دور سے بلکل نیچرل جگہ کے جیسا نظر آتا ہے اس طرح کہ کوئی سینٹ سب سے عدد سمندر کے کناروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اگر کوئی انسان اس میں غلطی سے بھی پھس جائے تو اسے ایسا لگتا ہے مانو اس کے شریر میں کنکریٹ جم گئی ہو اور کنکریٹ کے جیسا ہی یہ ہمارے شریر پر اتنا پریشر ڈالتی ہے کہ اگر کچھ ہی دیر میں انسان کو اس سے باہر نہ نکالا جائیں تو خون کے باہر کو روک سکتی ہے جس سے سینے میں بہت تیز درد ہو سکتا ہے اور انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی انسان غلطی سے کوئی سینٹ جیسے دلدل میں پھس جاتا ہے تو اس کو باہر نکالنے کے لیے ایک ریسکیو ٹیم ہوتی ہے تو انہیں اپنے سپیشل ایکیپمنٹ کی مدد سے جل سے جل باہر نکال لیتی ہے اور اگر آپ کبھی ایسی جگہ پر جائیں تو وہاں کے لوکل جانکارویکتی کی مدد ضرور لیں امریکہ میں موجود ماؤنٹ واشنگٹن دنیا کی سب سے تھنڈی جگہ میں پرسد ہے ویسے تو یہ جگہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے اور سورگ جیسا نظارہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس سورگ جیسی دیکھنے والی جگہ کو جو خطرناک بناتا ہے وہ ہے یہاں کا موسم جی ہاں یہاں کا موسم بے حد ہی تھنڈا تو ہے ہی ساتھ ہی یہاں پر بہت تیز رفتار سے تھنڈی ہوایں بھی چلتی ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک آدمی کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہے وہ تو بھلا سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو گیا ہے جس سے اتنی تیز ہوا کو دیکھا جا سکا یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پورے سال برف باری بھی ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ ٹھنڈ کو چھوڑ کر یہاں کے یہ پہاڑ وادیاں اور توفان کی طرح چلتی ہوئی ہوایں اور ہمیشہ ہوتی برب باری ایسا خوبصورت نظارہ کسی سورک سے کم نہیں لگتا ہے یہاں پر سب سے تیز ہواوں کو ریکارڈ بھی کیا گیا ہے جو کی سال 1934 میں 203 میل پرتی گھنٹے کی رفتار یعنی کہ 327 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ریکارڈ کیا گیا تھا یہاں پر جو پہاڑ ہیں وہ بھی بہت ہی اونچے اونچے ہیں کہا جاتا ہے ان پہاڑوں پر چھڑنا ایوریسٹ کو فتح کرنے سے کم نہیں ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے پانچ سب سے خطرناک پلیس ہے جن پر جانا اپنے آپ کو جان بوچ کر جوکھم میں ڈالنے سے کم نہیں ہے پیسے آپ کو کونسی جگہ سب سے زیادہ خطرناک لگیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک اینڈ شیئر ضرور کر لیں اور آگے آنے والی ایسی ہی رومانچک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں دھنیواد